موسیقی قسم کھلائی تھی اور سب کچھ اگل دیا میں نے دوستو یہ محبتوں کی شام ہے قومی اگجہتی کے نام سے میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ چار بسرے ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں سسن بھجن گرتن کہیں پر نات قوالی یہاں کے لوگ ملجل کر منائیں عید دیوالی ہر ایک صوبے میں اپنا ایک الگ پکوان بنتا ہے سجاد و سب کو تھالی میں تو ہندوستان بنتا ہے ہر ایک صوبے میں اپنا ایک الگ پکوان بنتا ہے سجاد و سب کو تھالی میں تو ہندوستان بنتا ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ گنگا جمنی تہذیب جو کسی حوالے سے افداددار ہوتی ہوگی نظر آ رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ محبت کیجئے اور اتنی محبت کیجئے کہ اس ملک میں نفرت کرنے والوں کی کوئی جگہ باقی نہ رہے اتنی زیادہ محبت کیجئے اور اپنے گھروں سے محبت کا آگاز کیجئے ہمارا فطری طور پر یہ نظریہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دعوت دے گا تب ہم اس کے یہاں جائیں گے کوئی ہم سے محبت کرے گا تب ہم اس سے محبت کریں گے تو میں آپ سے گزالش کرتا ہوں اس منج سے اس دائش سے ریل ایڈوکیشن سوسائیٹی کے سبی ذمہ داران کی جانب سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ محبت آپ کو ملے اس کے انتظار میں نہ رہیں بلکہ آپ پہل کر دیں آپ خود لوگوں کو محبت باتیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کسی کو بھی محبت دیں گے تو بدلے میں آپ کو نفرت نہیں ملے گی محبت ہی ملے گی یہی میسیج یہی پیغام آج کے اس مشاعرے سے دیا جانا ہے پہلے شاہد عالی جناب امیر حمجہ حلپے سے میں گزالش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں نہ جادیریں بنائیں ہیں نہ تو لشکر بنائیں ہیں غزل ہم نے تیرے ذریعے گلوں میں گھر بنائے ہیں زورتار تعلیوں سے غزل کے پہلے شاہد عالی جناب امیر حمجہ حلپے آپ کے سامنے اسلام علیکم وعلیکم اسلام سب سے پہلے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا انسار گلدو صاحب اور مشاعرے کے کنبینر ڈی ایم مومن صاحب انور مومن صاحب تمام لوگوں کی محنتیں اور یہ عالی شان مشاعرہ سب سے مہتم سے اجازت چاہتے ہوئے آئیے سدھے سدھے اچھو کے وقت کم ہے تو چار مصر سے بات کی شروعات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہیں سے آپ لوگوں کو جھوڑ سکوں اور باقاعدہ مشاعرہ شروع ایک مطلعہ ایک شعر حاضر کرتا ہوں دیکھے گا کہ بس کسی طور سے جینے کا سہارا ہو جائے بس کسی طور سے جینے کا سہارا ہو جائے بس کسی طور سے جینے کا سہارا ہو جائے دل یہ کہتا ہے کہ فرش دوبارہ ہو جائے بس کسی طور سے جینے کا سہارا ہو جائے دل یہ کہتا ہے کہ فرش دوبارہ ہو جائے اور تم نے خود شوق بڑے پال رکھے ہیں ورنہ تم نے خود تم نے خود شوق بڑے پال رکھے ہیں ورنہ تم اگر چاہو تو تھوڑے میں گزارا ہو جائے بہار اچھے تھے کیا کہنے تم نے تم نے خود شوق بڑے پال رکھے ہیں ورنہ تم اگر چاہو تو تھوڑے میں گزارا ہو جائے ایک مطلع ایک شعور حاضر کرتا ہوں کہ اگر وہ چاہتا تو ساتھ میرے چل بھی سکتا تھا یہ غم دل کا میرے خوشیوں میں شاید دھل بھی سکتا تھا چلی چلی کے آندیا تھوڑی سی ہمت ہار بیٹھے تم چلی کے آندیا تو تھوڑی سی ہمت ہار بیٹھے تم ذرا سا حوصلہ رکھتے تو توفہ ٹل بھی سکتا تھا بہت اچھے بھئی چلی کے آندیا تھوڑی سی ہمت ہار بیٹھے تم ذرا سا حوصلہ رکھتے تو توفہ ٹل بھی سکتا تھا جو بھائی بچھلے اوفیس سے گھر آ رہا تھا تو ایک دوست سے ملاقات ہوئی میرے کالیج کے جنوں کا دوست تھا سڑک کے کنارے تھیلے پر فل فروڈ بیچ رہا تھا میں نے اس سے ملاقات کرنے کے بات میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا کالیج میں جب مجھے بہت افسوس وہاں اسے فروڈ بیچتے ہوئے دیکھ کر تھیلہ لگا کر پڑھے لکھو کا یہ عالم میں نے چار مصرے کہے میں سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر معذرت کے ساتھ میں کسی کے کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں بس جو دیکھا چونکہ شاہر سماج کا آئینہ ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں ہمت کر رہا ہوں حالانکہ انسار بھائی جانتے یہ نیسرے میرے لئے بہت دھانی کارک ہو سکتے ہیں پڑھنے کے بعد مگر ہمت کرتا ہوں کہ پڑھے لکھے تو پھیلہ لے کر بازاروں میں بیٹھے ہیں پڑھے لکھے تو پھیلہ لے کر بازاروں میں بیٹھے ہیں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کی بھی شرکت چاہوں گا یہ پیچھے والے جو لوگ ہیں آپ تمام لوگ کی شرکت جڑھیے گا یہاں سے بلکل آپ کے مجاز کی چاہوں گا یہاں سے بات کر رہا ہوں کہ پڑھے لکھے تو پڑھے لکھے تو ٹھیلہ لے کر بازاروں میں بیٹھے ہیں پڑھے لکھے تو ٹھیلہ لے کر بازاروں میں بیٹھے ہیں اور انگوٹھا شاپ ہی جتنے درباروں لے کر بازاروں میں بیٹھے ہیں اور انگوٹھا jo prz handicap اوٹو کی خاتر بستی میں آگ لگانے والے لوگ ہمدردی کا ڈھونگ رچا کر غم خواروں میں بہتے ہیں بھائی کیا کہنے بھائی بھائی شکریہ شکریہ ایک مطلعہ اچھاں شراؤں دیکھے گا کہ محبت میں اگر درپیش دشواری نہیں ہوتی محبت میں اگر درپیش دشواری نہیں ہوتی محبت میں اگر درپیش دشواری نہیں ہوتی تو پھر ہم کو غزل کہنے کی بیماری نہیں ہوتی تو پھر ہم کو غزل کہنے کی بیماری نہیں ہوتی تمہاری یاد آتی ہے تو یہ سیلاب آتا ہے تمہاری یاد آتی ہے تو یہ سیلاب آتا ہے ندی عشقوں کی آنکھوں سے یہ ہی جاری نہیں ہوتی بہت اچھے بھائی بھائی ہمارے سماج میں اکثر ایک بات کری جاتی ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کے کاندے پر بوجھ بن جاتی ہے یہاں سے شیر حاضر کرتا ہوں کہ ندی آنکھوں سے یوں ہی جاری نہیں ہوتی اور اسے بس فکر رہتی ہے کہ میرے بات کیا ہوگا اسے بس فکر رہتی ہے کہ میرے بات کیا ہوگا وگرنہ باپ پر بیٹی کوئی بھاری نہیں ہوتی اور کہیں پکوان اتنے ہیں کہ رکھنے کو پلیٹے کم کہیں گروبت کا یہ علم کے افتاری نہیں ہوتی باہ بہت اچھے بہت شکریہ کچھ بہت اچھے بہت ای Makla اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا اس نے اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا مطلع دیکھئے بھائی حیرت میں ہوں میں کتنے سلی کیسے لے گیا حیرت میں ہوں میں کتنے صلیقے سے لے گیا حیرت میں ہوں میں کتنے صلیقے سے لے گیا ایک شخص دل نکال کسی میں سے لے گیا ایک شخص دل نکال کسی میں سے لے گیا بہت شکریہ